بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے تین شیئر کرنی ہے بہت ایک کڑاکے دار قسم کے سٹوریز ہیں سابق آرمی چیف کی بیٹی داماد نواسی یہ گرفتار ہو گئے ہیں اور یہ کون صاحب ہیں یہ کون سے سابق آرمی چیف ہیں کیوں گرفتار ہوئے ہیں اسی نو مائی والے واقعات میں گرفتار ہوئے ہیں اس پہ بات کرنی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے حافظ صاحب ان ایکشن ٹھیک ہے اسی طریقے سے عمران خان کی زوم آر ڈیو جو وہ امریکہ کی ایک خاتون سے بھیگ مانگ رہے تھے اللہ کے واسطے جی میری مدد کر دو تو وہ بھی پکڑی گئی ہے اس پہ بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی ایک کمیشن بن گیا ہے جوڈیشل کمیشن اور اس جوڈیشل کمیشن کا سربراہ ہیں جسٹس کالی فائز عیسیٰ وہ ساری آر ڈیو لیگز کی جتنی بھی ہوئی ہیں نا ان کی ذرا جوڈیشلی سے متعلق ان کی تحقیقات کریں گے اس پہ بات کرنی ہے لیکن سب سے پہلے اللہ کے فضل و کرم اور آپ کے تعاون سے زفر نقوی ویلفیر فاؤنڈیشن کے تحت دکھی انسانیت کو یہی پیغام جانا چاہیے کہ آپ اکیلے نہیں ہم نے سو یتیم بچوں کو سکول بھیجنا ہے بھائی بچے اور بچیاں اور پچاس کا ریجمنٹ ہو چکا ہے کچھ اور کا پلیج بھی ہو چکا ہے واقعی خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ پاکستانی چاہے پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان کے باہر ہوں اور سیس پاکستانی بہت چیارٹی کرتے ہیں پوری دنیا میں یہ نہیں بتایا کہ وہ چیارٹی یہ کھا بھی جاتے ہیں عمران خان صاحب شوکت خانم کے نام پہ لے کر چیارٹی کھاتے شاتے بھی رہتے ہیں مبجنا طور پہ لیکن اب میں حیران ہوں سیلاب کے لیے انہوں نے کہا ہم نے میراتھان ٹرانسمیشنز کی ہیں میراتھان ٹھیک ہو گیا نا اور تیرہ عرب روپے کہیں پر تیرہ ہزار بھی آپ نے لگتے ہوئے دیکھیں ادروائز یہ تو ویسے موریوں والے کپڑے اور ادھر ادھر ساری ویڈیو یوں تھی ہے تو اس کام میں ماہر ہیں اگر خان صاحب نے کہیں تیرہ ہزار یا تیرہ لاکھ بھی لگائے ہوتے سلاب والوں پہ تو یہ تو بار بار یہ تو ہماری جان کھا جاتے تو وہ پوچھنا تو چاہیے نا بھائی وہ تیرہ عرب کدھر گئے ہیں آج ہیں بھائی یہ کیا چکر کیا ہے یہ تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ صاحب اپنا حافظ صاحب ایکشن میں آ گئے ہیں اور سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوہ ان کے ان کے گھر ایک چھاپا بھی پڑا ٹھیک ہے نا یہ ویٹرن آف پاکستان جن کو میں ریٹائیڈ یوتھیا کہتا ہوں ریٹائیڈ یوتھیا ٹھیک ہے نا اسی ادارے سے جرنیل وغیرہ کرنیل بریگیڈیرز وغیرہ سب کوئے ویٹرنز آف پاکستان کے نام سے ان کی تنظیم ہے اور انہوں نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی ہے ٹھیک ہو گیا ویٹرنز آف پاکستان سٹرانگلی کنڈیمز اریسٹ آف فیملی میمبرز آف لیٹ چیف آف آرمی سٹاف جنرل آسف نواز جنجوہ ٹھیک ہے آن ایٹین میں دو ہزار تئیس فیملی میمبرز آف لیٹ چیف آف آرمی سٹاف لیٹرنج جنرل آسف نواز جنجوہ ور پکڑ پاکستان بای پنجاب پولیس فرم دیر ریزیدنس این لاہور کنٹ اندید اوڈرنائیت this is an اتراسیس ایکت ویلیتنی فرنمیتل ریٹس in the constitution and also many international conventions that Pakistan is signatory to it also raises questions on the security of an ex-chief of army staff house a propose to chief of army staff remarks about veterans at various forums this high handedness is a measure of that treatment veterans of armed forces could expect from such aggressive and blatant warning shots اور اس کے پاس لکھا ہے should justice not be served expeditiously or it is applied selectively the veterans as citizens of Pakistan will not hesitate to exercise their constitutional rights to mobilize all over Pakistan against such draconian law enforcement executive committee veterans of Pakistan on اچھا جی انہوں نے ایک تو کہا ہے کہ 18 میں 2023 کو اٹھایا گیا جنرل عاصف نواز کی فیملی کو اور پھر یہ کہا کہ جی بڑی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو گئے بھائی جب توڑ پھوڑ کریں گے اسی لیے تو آپ کا لیڈر کہتا ہے عمران نیازی سیاسی لنگڑا وہ حدیث سناتا رہتا ہے کہ آپ سے اس سے پہلے قومیں اسی وجہ سے تباہ برباد ہوئی ہیں کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تو اس کے لیے کوئی اور قانون ہوتا اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اس کے لیے اور قانون ہوتا اس کو سزا دی جاتی بڑے کوئی چھوڑ دیا جاتا تو اب تو حافظ صاحب نے وہی ہاتھ رکھا ہے کوئی بڑا ہے کوئی دارے کا ہے چاہے کوئی جرنیل کی بیٹی ہے چاہے کوئی سابق جرنیل کی بیٹی ہے چاہے آپ نے دیکھا تھا یہ پچھلے دنوں ایک یوتھنی چیختی ہوئی اس کو پولیس والوں نے پریزنر وین میں ڈالا اور وہ جناب مو نکال کے کہہ رہی ہے میں میرا میاں جو ہے نا بریگیڈیر ہے انہوں نے کہا چل چل جو بھی ہے آپ ادھر ہی چل اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ وہ انہوں نے تعرف کرایا اپنا کہ میں سجاد حیدر ہوں غالباً وہی نا ائر کاموڈور انہوں نے کہا آپ جو بھی ہیں وہ ایک پولیس والے نے ان کو دھکے شکے مار کیا ان کی عملداری سب پہ ہوگی سب پہ لاغو ہوگی چاہے کوئی اس ادارے کا سرونگ ہے چاہے کوئی اس ادارے سے ریٹارڈ یوتھیا ہے چاہے کوئی بھی ہے اب بات کیا ہے ان کی بیٹی اور ان کی نواسی اب یہ آپ کے سامنے جو ویڈیو چال رہی ہے یہ ان کی نواسی کی ہے اور ان کی نواسی کا نام ہے خدیجہ اور ان کے والد صاحب بھی بہت مشہور و معروف ہیں وہ ہیں سلمان شاہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مشہور خدانہ بھی رہے سلمان شاہ صاحب یہ ان کی بیٹی ہیں اور جنرل آصف نواز جنجوہ کی نواسی ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کا مطلب یعنی بیٹی کی بیٹی نواسی تو اب آپ یہ دیکھیں اور ان کے داماد کو بھی گرفتار کیا گیا بہت سارے حالات سنگین ہے بھائی آپ بہت ساری باتیں پوچھتے ہیں ہم یہاں پر تو دس پرسنٹ بتا سکتے ہیں اب آپ دیکھیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لاہور کا جو کور کمانڈر جن کا کورٹ مارشل ہونے جا رہا ہے ان کی جگہ کوئی تیسرا بندہ بھیجا گیا ہے اب آمیر رضا صاحب کو بھیجا گیا ہے اس سے پہلے بھی دو بندے کچھ انہوں نے بازرت کر لی تو یہ کچھ تو ہے نا کوئی تو صورتحال ہے تو حافظ صاحب پورے ایک میں سمجھتا ہوں شان و شوقت کے ساتھ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیر رہے ہیں بھائی بھائی ان کو نا تو کوئی لالچ ہے میں نے آپ سے کہا نا میں معلومات کی بنیاد پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ تو اپنی تنخواہ آدھی تنخواہ چیریٹی کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو بتا کہ وہ جو ایسا بندہ ہو اس نے کیوں کیا بنانا ہے اور کیا انہوں نے جہدادیں بنانا ہے اور کیا انہوں نے وہ کیا وہ جو فرولے کے طاعت سب کو مل رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے تو بھائی بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہمارا شکوہ رہا ہے نا بلکہ ہم نے شروع سے لے کر آج تک یہی سنا تھا کہ جو ہمارا آرمی چیف آتا ہے وہ امریکہ کی مرضی سے آتا ہے اللہ بخش حمید گل صاحب جو مرہوم جنرل حمید گل صاحب انہوں نے کہا کہ جی ہمارا ہر آرمی چیف امریکہ کی مرضی سے لگتا ہے امریکہ کی مرضی نہ ہو تو وہ لگی نہیں سکتا یہ پہلا آرمی چیف ہے جس نے امریکہ کی چیخیں نکلوا دی ہیں جو امریکہ کے پیٹ میں مرود اٹھ رہی ہے ظلم خلیل ذات چیخ رہا ہے امریکی کانگریسمنٹ چیخ رہے ہیں پورا امریکہ چیخ اٹھا ہے اس کا مطلب ہے یہی آرمی چیف ہم نے ٹھیک لگایا ہے تو اس کے لیے قوم کی دعائیں بھی ہونی چاہیے اور قوم کیا کندے سے کندہ ملا کے اور اس آرمی چیف کے پیچھے پشت کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہو جائے اس کی پشت پہ تو بات یہ ہے کہ یہی آرمی چیف تو ہم نے ٹھیک لگایا ہے بھائی اب اس کے بعد گرفتاریاں جو ہوئی ہیں اب انہوں نے خود ایک فری ہینڈ دیا ہے کہ کوئی بھی بڑا چھوٹا اس ادارے کا کسی جو آپ خود بتائیں کہ جو اپنے ادارے والوں کو نہیں چھوڑ رہے وہ پھر کسی اور کو چھوڑیں گے دوسرا ریٹارٹڈ ہوتھیوں نے کہا ہے بھائی آرمی چیف نے مختلف فورمز پر ہمارے لیے غلط زبان استعمال کیا مثل کہنے کا ان کا یہ ہے کہ یہ سانو گالا گڑیاں ٹھیک ہو گیا نا تو بات یہ ان کو بھی پتہ چالگی ہے کہ ان کی ماں بہن ایک ہوئی ہے اور صرف یہ نہیں اس ساتھ دھمکی بھی لگی ہے کہ اگر انسان نہیں بنو گے تو پھر دیکھنا تمہارا حشر ہوتا کیا ہے ایسے ہی کرنا چاہئے میں کہتا ہوں حافظ صاحب پوری قوم آپ کے ساتھ ہے جب اسی طریقے سے آپ ان کے سکرو ٹائٹ کریں گے نا ایسے غداروں کے اور ایسے شر پسندوں اور خر پسندوں کے جب آپ سکرو ٹائٹ کریں گے آپ کو قوم سلام کرے گی کہ جب بلکل اپنے ادھر پہلے تو وہاں پہ پوچھتا ہی نہیں تھا ایک سپائی کو بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا ہمارا شکوہ ہمیشہ یہی رہتا تھا کہ وہاں پہ کوئی لاکہ نونیت ہوتی ہے تو ان کو پوچھتے نہیں ہیں ادھر تو اب وہ ادھر بھی پوچھ رہے ہیں نا تو اب چیختیں کیوں ہیں اور ساتھ ہی جناب انہوں نے دھمکی لگائی ہے کہ ہم اپنا کانسٹیوشنل رائٹ رکھتے ہیں تو آپ چلے جاؤ آپ بندیار صاحب کے پاس چلے جاؤ آپ جدر جا رہے ہیں آپ کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے آپ چلے جائیں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے ساتھ حافظ بیعت اگتوں حافظ صاحب ان کے سارے پلات چھینے واپس کریں سر ان کے ساری مرات چھینے ان کے ساری تنخائیں چھینے ان یوتھیوں کو ریٹارڈ یوتھیوں کو لگ پتہ جائے کہ کس طریقے سے فساد بپا کیا جاتا ہے جب آپ فساد بپا کریں گے تو آپ کے ساتھ تو ایسا ہی ہوگا باقی رہا آپ کا لیڈر جو سیاسی لنگڑا بیٹھا ہے زمان پارک میں ان کی یہ حالت ہے بات بات پہ وہ گالیاں دے رہے ہیں کسی کو حرامزادہ کہہ رہا ہے کسی کو کیا کہہ رہا ہے اب پچھلے اس میں بھی ایک ویڈیو ان کی وائرل ہے اس میں بھی گالیاں آج ان کے تقریر کے دوران بجلی چلی گئی اس نے ننگی گالی دے دی یہ آپ پہلے سن لیں پھر اس کے بعد میں امریکہ پہ بھی آتا ہوں امریکہ کے ساتھ جو ان کی کال لیک ہوئی ہے اور جسٹس قادی فائدیسل صاحب والے کمیشن پہ بھی اور یہ آپ اتنے تک یہ سن لیں کہ بجلی چلی گئی ہے اور اس نے کیا ننگی گالی دیئے یہ ہمارا کونے چار سال تک پرائم منسٹر رہا ہے یہ آپ ذرا دیکھ لیں کیونکہ ان کے گھر میں چھاپے پڑ رہے ہیں تو اس لیے میرا پورا انفرمیشن لینا مشکل بھی ہے اور مجھے دیر بھی لگتی ہے فاک بجلی چلی گئی اور اس نے گاویاں دینا شروع کر دی اب آپ اندازہ کیجئے وہ تو چلی گئی نا سوشل میڈیا پہ جا رہی تھی لائم جا رہی تھی وہ چلی گئی ٹھیک ہوگی نا بجلی چلی گئی اس نے کہا جی جان بوچ کے لیے اچھا اب یہ جو ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے اس میں یہ امریکی کانگریس وومن کو دعایاں دے رہے ہیں صاحب یہ وہی صاحب ہیں یوتھیوں یہ وہی صاحب ہیں کہ جو خط لہرہ رہ رہا کہ کہہ رہے تھے سائی فار یہ امریکہ نے میری حکومت گرائی ہے ویسے بے شرمی کی اور ڈھیڑ پن کا بھی کوئی انتہا ہوتی ہے یوتھیوں پہ ساری بے شرمی اور یوتھیوں کے لیڈر پہ بھی ساری بے شرمی ختم ہے یقین کریں کال کو کہتے رہے کہ امریکہ نے میری حکومت گرائی آج ایک ایک امریکی کے تلوے چاٹ رہے ہیں اس خاتون سے کہہ رہے ہیں کہ میری حکومت گرائی جنرل باجوہ نے ان کے ساتھ مل کے میں بڑی تاریخ کی ایک اچھی حکومت میری جا رہی تھی اور ساتھ کہی کہ آپ ہمارے لیے آواز اٹھائیں آپ ایک بیان بس دے دیں گے یہاں پر شور مچ جائے گا خاجہ آصف والی بات کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی اور بندہ امریکیوں سے اس طرح سے مدد مانگ رہا ہوتا مسئلہ یہ ہے نا ظلم خلیلزاد اور اسی طریقے سے سنتھیا ریچی اور وہ اپنا کون ہے وہ مٹ کنجو کے کیا بلا ہے وہ جسٹس انڈیا والا ٹھیک ہوگیا نا تو آپ خود بتائیں ایسے لوگ کس طریقے سے خان کے حق میں بول رہے ہیں پینسٹھ پینسٹھ کانگریسمن خط لکھ رہے ہیں کہ جناب کہ ہمارے لادلے کو بچالو اپنے امریکی وزیر خارجہ کو یہ جان بولٹن یہ کون ہے یہ جان بولٹن یہ مشیر تھے قومی سلامتی کے ٹرمپ کے دور میں یہ سی پیک کے شدید مخالفت شدید مخالفت کی ہے انہوں نے جان بولٹن نے انہوں نے امران خان کو فون کیا اور ساتھ یہ کہا کہ جی ہمارے تعلقات خرابی اسی وجہ سے امریکہ کے کہ امران خان کے ساتھ یعنی ہمارے لادلے کے ساتھ وہاں پہ سلوک صحیح نہیں روا رکھا جا رہا اب آپ کو اب پتہ چل گیا ہے بلی تھیلے سے باہر آگئی ہے مکمل طور پر اب تو آپ کو پتہ چل گیا سب کو یوتھیو شرم سے ڈوب مرو کہ اب امریکی آپ کے جو کل کو یہی امریکہ کو اور امریکیوں کو آپ گالیاں دیتے رہے ہم قومی اسمبلی کی پریس گیلڈی میں بیٹھے تھے جب یہ نعرے بلند کر کے نکلے امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے اور جناب وہ ساتھ ہی جو ہے نا استیفے دیئے اور نکل آئے پھر اس کے بعد سڑکوں پہ آگئے جناب ہمارے استیفے قبول کرو تین چار مہینے سڑکوں پہ رہے دیکھو جی ہم نے استیفے دیئے ہیں ہمارے استیفے منظور ہی نہیں کر انہوں نے منظور کر لیے پھر سڑکوں پہ آگئے جناب ہمارے استیفے واپس کرو بھئی یہ کیا عجوبے ہیں یار یقین کریں یہ ایسے کوئی چول مخلوق پاکستان پر یہ کس طریقے سے نازل کی تھی جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے کہ اب یہ کیا ہے کیا اسمبلی جناب میں اسمبلی توڑنے لگا ہوں اپنا صدر سمجھاتا رہا جو اب صدر ہے اس وقت تو وہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تھا اور وہ جناب اب ان کا صدر بن گیا ہے پرویز علائی وہ سمجھاتا رہا باقی سمجھاتے رہے سارے پرویز خٹک سمجھاتا رہے کسی کے کہنے پہ نہیں اب کہتے ہیں میں نے غلطی کر دی تھی ٹھیک ہے نا وہ حکومت کے اندر بھی جو جو کرتے رہے جسٹس قادی فائدیسہ کے خلاف میں نے ریفرنس بھیجا میں نے غلطی کر دی میں نے جنرل باجوا کو ریسٹنشن دی وہ بھی میری سب سے بڑی غلطی تھی میں نے یہاں پر وہ ایک سکیم آئی وہ جو کالے دھن کو سفید کرتی ہے جناب اس میں وہ بھی میری غلطی تھی بھائی آپ کی ساری اگر غلطیاں تھی تو یہ آپ یہ ہمارے نصیب ٹھوٹ گئے تھے کہ آپ جیسا بندہ ادھر نازل ہو گیا اور اوپر ہمارے جوہنا تائنات ہو گیا غضب ہو گیا یار یقین کریں جسٹس قادی فائدیسہ کے نیچے کمیشن بن گیا ہے جناب کمیشن پروگ کرے گا اور حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن بنایا تین رکنی ایک جسٹس قادی فائدیسہ ہیں وہ سپریم کورٹ کے جو سینئر موسٹ پیونی جج ہیں وہ اس کمیشن کو لیڈ کریں گے ایک چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ اور ایک چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ یہ اس کے ممبر ہوں گے تین رکنی بینچ ہے کمیشن ہے جوڈیشل کمیشن وہ جو ساس والی آڈیو ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کرے گا وہ کمیشن تیس دن کے اندر اندر وہ کمیشن اپنی ریپورٹ دے گا جو ٹرک والی آڈیو ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کرے گا جو پنجاب کے بڑے ڈاکو اور جسٹس مظاہر علی نکوی کی درمیان ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کرے گا یہ دماد شماد والی کی بھی انویسٹیگیشن سب کے دماد اور دماد کوٹ اور یہ سارا کچھ جسٹس مظاہر علی نکوی اور آگے پیچھے اور چیف جسٹس سارے کے سارے یہ ذرا اس زد میں آئیں گے کمیشن یہ دیکھے گا کہ یہ آڈیو ویڈیوز کیسے آئیں اصل ہیں یا نکل ہیں ریکارڈ کیسے ہوئیں اور پھر ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ اس کا جوڈیشری پر کیا اثر پڑے گا ان پر یعنی ان کا جوڈیشری پر کیسے اثر انداز ہوں گی اور انڈیپینڈنس آپ جوڈیشری پر تو اب اس کے بعد یہ دیکھیں اب تیس دن کے اندر اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جسس بندیال اپنی ساس یہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب ساس بچے گی یا انصاف بچے گا ایک بچے گا جسس بندیال کیا سوہو موٹو لے کر یا کوئی وہی کو دو چار چھے آٹھ کو بٹھا کے تو کیا اس کے خلاف کو اسٹے دے گا پھڑا پڑ جائے گا ٹھیک ہو گیا نا یا وہ کام روکیں گے یا نہیں روکیں گے اور کمیشن ریپورٹ دے گا تو پھر اس ریپورٹ کے بعد کیا ہوگا بہت ساری چیزیں ہیں ابھی تو کمیشن بنا ہے عام طور پر اعتراض یہ بھی یوتھیوں کو ہو رہا ہے کچھ کا کہ جی دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ خط لکھا جاتا تھا کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس کو اور وہ پھر نام دے چیف جسٹس کو خط لکھا جاتا تو اس نے ایک اجازالحسن صاحب کو بٹھا دینا تھا ایک بٹھا دینا تھا مونی بختر کو اور ایک بیٹھ جانا تھا خود اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس نے آپ یقین کریں میں کہتا ہوں ساس والی آڈیوں کو بھی ایسی طیسی کار دیتے ٹھیک ہے نا تو حکومت کہتی ہے بھائی قانون میں آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ آپ کمیشن بنانے کے لیے چیف جسٹس وہ ایک ٹریڈیشن ضرور ہو سکتی ہے لیکن چیف جسٹس کو خط لکھنا ضرور ہی نہیں ہے کہ ہم چیف جسٹس کے ذریعے حکومت خود بھی کمیشن بنا سکتی ہے اب دیکھیں کوئی کمیشن بنتا ہے میں نہیں پتا کہ قاضی فائدی صاحب کی کانسینٹ حاصل کی گئی ہے یا نہیں یا باقی دو ججز کی تو اب اگر کمیشن جیسے کام شروع کرتا ہے ایک مہینے کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلڈ کیا آتا ہے مدہ بڑا آئے گا بھائی کہ اگر ایسے کمیشن بن بھی جاتا ہے اپنا کام بھی شروع کرتا ہے ریزلڈ بھی آ جاتا ہے یہ آڈیوز بھی کہ کیسے اصلی ہیں یا نقلی ہیں اور یہ ساس کا اور انصاف کا معاملہ سارا اور دمات کا بھی تو یہ پتہ چل جائے گا دنیا کو پاکستان اس گلوبل ویلیج میں واحد وہ ریاست ہے کہ جہاں سب سے بڑے صوبے کی عدالت کو دمات چلا رہا ہے اور ملک کی سب سے بڑی عدالت کو ساس چلا رہی ہے امید آپ کو ویڈیو پسند ہی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ